پہلے کرتے ہیں کچھ بات شوکت صدیقی کی شخصیت کے حوالے سے شوکت صدیقی 20 مارچ 1923 کو برطانوی ہندوستان کے داقے لکھنو میں پیدا ہوئے 1946 میں سیاسیات میں اہمے کرنے کے بعد 1950 میں کراچی آگئے کراچی میں 1952 میں سوریہ بیگم سے شادی ہوئی نوولوں اور متعدد کہانیوں کے مجموع کے خالق کے علاوہ اردو کے گمتاز صحافی بھی تسلیم کیے جاتے تھے اور متعدد نامور صحافی ان سے صحافت سیکھنے کا اعتراف کرتے ہیں وہ کئی حفظ روزہ اور روزنامہ خبارات سے وابستہ رہے تاہم عملی زندگی کا آغاز 1944 میں ماہنا ترکش سے کیا وہ روزنامہ مساوات کراچی کے بانی ایڈیٹر اور روزنامہ مساوات لاہور اور روزنامہ انجام کے چیف ایڈیٹر بھی رہے ایک عرصے تک وہ حفظ روزہ الفتح کراچی کے سرپرہ بھی رہے جس اخبار میں کئی عدبی صحافیوں نے کام کیا جنہیں آج پاکستان کے بڑے صحافیوں میں شمار کیا جاتا ہے شوکہ صدیقی کے افثانی مجموعوں میں تیسرا آدمی 195 اندھیرہ اور اندھیرہ 1955 راتوں کا شہر 1956 کیمیاگر 1984 جبکہ نوولوں میں کمیگا 1956 خدا کی بستی 1958 جانگلوس 1989 اور چار دیواری 1990 میں شائع ہوئے جانگلوس ان کا ایک طویل نوول ہے جس کے اب تک کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اس نوول کو پنجاب کی الف لیلہ بھی کہا جاتا ہے ان کے نوول خدا کی بستی کے 46 ایڈیشن شائع ہوئے اور یہ اردو کا واحد نوول ہے جس کا 42 دیگر دبانوں میں ترجمہ بھی ہوا یہ تو تتاررف مرہوم شوکہ صدیقی کا ہماری یہ خوش ختمتی کہ آج شوکہ صدیقی کی صاحبزادی نگار قریشی ہمارے اسٹوڈیو میں ترشیف رائی ہیں اپنی کچھ یادیں کچھ باتیں شوکہ صدیقی کے حوالے سے شیئر کرنے جی نگار زینہ زینہ وقت کی تہمیں اتر جائیں گے ہم ایک دن یہ قلزہ میں خون پار کر جائیں گے ہم خبال بانوں کی گائے کی اور یہ غزل میرے ابو کی پسندیدہ تھی شاید اس لیے بھی کہ یہ زندگی کی اٹل حقیقت ہے وہ تمام عمر زندگی کی حقیقتوں کو اپنے چاہنے والوں سے روشناس کراتے رہے میرے والے صاحب کی ذات کے حوالے سے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور لکھنے والے کہنے والے اور چاہنے والوں کی کاوشوں کو اگر یک جا کیا جائے تو شاید بہت سارے کتابیں تشکیل پا جائیں آج میں ان کے بارے میں صرف ایک عام انسان کی حیثیت سے بات کروں گی ایک عام انسان جو اپنے چاہنے والوں کے لیے خاص تھے اس خاص تو عام کی تقرار نے نا جانے وقت کے کتنے دریچوں کو واہ کر دیا کتنے قیمتی قصوں کے موتیوں کو یوں وکھیڑ دیا کہ چنتے چنتے میرے ہاتھ کیا میری آنکھیں بھی زخمی ہو گئیں ہاں یہ عام شخص میرے ابو تھے اور مجھے فخر ہے کہ یہ موتی میں نے اپنے آنکھوں سے جنے ہے مگر مجھ نصیب کو خبر نہ تھی کہ میری آنکھیں اتنی دیدہور نہیں ہیں کہ ان کی باتوں کو باریک بینی سے دیکھ سکوں میرے دامن میں اتنی وسط نہیں ہے کہ میں ان سارے موتیوں کو بھر لوں والدہ صاحبہ کی خواہش ہے کہ آج کے دن کے لیے کچھ لکھوں وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ میں ان کی اور ابو کی کسی بات کو نہ نہ کہہ پاؤں گی بات یہ بھی نہیں کہ مجھے لکھنا نہیں آتا یہ میرے ابو کی تربیت کا ہی اثر ہے مگر اب اتنی قدعور شخصیت کے سامنے میرے الفاظ کہیں کھو گئے ہیں ایک ایک لفظ میرے سامنے بلکل خاموش کھڑا ہے ابھی ماجی کا ایک در کھلا ہے وراثت کا لفظ جگمگاتا ہوا سامنے آیا وہ کہتے تھے میری یہ وراثت تم سے کوئی نہیں چھین سکتا تم لکھو مگر بیٹا پہلے اپنی تعلیم مکمل کرو تعلیم پر ان کا اعتماد بہت بڑا تھا یہی وجہ ہے کہ ہم سب بین بھائیوں کو انہوں نے عالی تعلیم دلوائی یہی نہیں ہمیں اپنے بچوں کو عالی تعلیم دلوانے کا وعدہ بھی لیا میں نے جب آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو اپنے اببو کی محبتوں سے مالا مال پایا دوسروں کے لئے شوقہ صدیقی تھے ہمارے اببو وہ دھیمہ دھیمہ سا لہ جا وہ ٹھہر ٹھہر کے بولنے کا انداز وہ ہونٹوں کو دبا کر مسکر آ کر سخت بات کو بھی نرمی سے کہنا بکھرے موتیوں کو سمیٹتے آنکھوں میں موتیوں کی چھڑی سی لگ جاتی ہے ان موتیوں کے دھلے دھلے سے سائے میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں شادی ہو کر جب پہلی بار ہونگ کونگ آئی تو سنا کہ وہ پوری رات نہ سو سکے کہتے تھے کہ آج لگتا ہے کہ بیٹی رخصت ہوئی ہے اور پھر جب ان کے پیارے پیارے خطوط آتے تو ہمارا پورا محلہ پڑھا کرتا کیا انڈینز کیا پاکستانی سب کو ایک ہی بیتابی سی رہ دی کہ نیا خط کب آتا ہے ان کی ایک ایک بات کو نئے نئے زاویوں سے دیکھا جاتا ان کے انداز کو سرائے جاتا ان ہی سائیوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ذرا دم لینے کو ٹھہرتی ہوں تو یاد آتا ہے ایٹیت بڑھ دے ہے میں خاص طور پر پاکستان جاتی ہوں زندگی کی اسی بہاریں بہت سارے خزاؤں کے ساتھ گھر پھولوں اور کیکس کے توفوں سے بھرا پڑا ہے امریکہ سے یورپ سے انڈیا سے ہی نہیں پورے پاکستان سے توفوں اور کیکس کا کارڈز کا سلسلہ جاری ہے کتنی ہی انجمنوں نے ان کی سالگرہ منائی یادوں کا ایک درس ایوانِ صدر میں کھلتا ہے میں ان کے لئے ستارے امتیاز لینے جاتی ہوں صدرِ پاکستان مجھ سے کہتے ہیں شوکہ صدیقی ہمارا اساسہ ہیں ان کا خیال رکھئے گا وہ قوم کی امانت ہیں فخرِ اردو اسمت چختائی اپنے خط میں لکھتی ہیں آپ کا نوول خدا کی بستی پڑھ کر مجھے اردو پہ فقر ہونے لگا ہے ابو نے زندگی کو عام فہم لوگوں سے زیادہ جانا تھا اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا میں نے تمام عمر قلم کی مزدوری کی ہے خدا کی بستی اور جانگلوس لکھ کے بہت دولت کمائی شوہرِ احفاغ سبرنگ ڈاجسٹ کے خالق شکی لازل زیادہ اپنے ایک آرٹیکل میں لکھتے ہیں شوکر صدیقی نے اس زندگی کے کچھ زیادہ ہی تیور دیکھے انہوں نے بہت اندھیرے دیکھے بڑی آندھیاں جھیلی ہیں قلم سے ان کا کوئی اہت تھا جو وہ نے عشقزاد فرہاد نامراد قیس سہرہ نورد نبھائے کیے یہ اسی ثابت قدمی قلو العزمی کا صلح ہے کہ وہ اردو کے مادود چند سرکردہ سر بلند افسانہ نگاروں میں ان کا شمار ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو بڑے حوصلے اور سبر کے ساتھ سرخروع ہوتے دیکھا ہے حسن زہیر اپنے قلم براہ راست میں لکھتے ہیں دوسرا شوکر صدیقی کب آئے گا قلم کا یہ مزدور اپنی تحریری رویوں اور زاویوں سے اس قامت تک پہنچا کہ اب کسی دوسرے شوکر صدیقی کا انتظار ہی کیا جا سکتا ہے مضبور نویز عباس اتھر نے لکھا کہ ہمارے لیے یہی کیا کم ہے کہ ہم نے شوکر صدیقی کو دکھا ان سے ملے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا راخب خود کو ان خوش نصیب اور صاحب بخت لوگوں میں شمار کرتا ہے جس نے شوکر صدیقی کو پڑھا بھی جانا بھی سیکھا بھی ممتاز شائر اور عدیب امجد اسلام امجد کہتے ہیں ہمارے لیے وہ بہت باعث عزت اور بڑی قداور چخصیت تھے وہ صاحفت میں رہے مگر عدیب وہاں بھی ان پر غالب تھا مشہور عدیب حمید کاشمیری کہتے ہیں کہ بہت گبراتا ہوں کہ دوسرا شوکر صدیقی کہاں سے آئے گا لوگ کہتے ہیں شوکر صدیقی نے کرداروں کے شہر تقلیق کیے مجھے معلوم ہے ان کے کردار آس پاس موجود ہیں وہ ہمارے ساتھ ساتھ سانس لیتے ہیں وہ کردار صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ جب بھی بیرون ملک جاتے ہم ان کو ان کے کرداروں کے ریپلیکا سے ملواتے اور یاد دلاتے کہ یہ ان کا فلاکردار نہیں ہے مگر پاکستانی نہیں ہے وہ اپنی اسی دھیمی دھیمی مسکراہت کے ساتھ جواب دیتے ہاں مجھے معلوم ہیں پھر کہتے تبقاتی تزاد تو ہر جگہ موجود ہے جب ہی کسی نے شوکر صدیقی کے لیے کہا ہے آسان ترین تشہیری راستوں سے ناموری حاصل کرنے والوں کے درمیان عوام کے دکھ اور علام لکھنے والے خال خال ہیں شوکر صدیقی افسانے اور ناول نگاری کا اہت تھا نہ رہا مگر پھر بھی جب جب عوام سے وابستگی ان کی زندگی اور پس ماندگیوں سے آلودہ روشن حروف لکھے جائیں گے شوکر صدیقی یاد رکھے جائیں گے ابو ابھی تو ہم سب آپ کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ چل دیئے غریبوں چاہنے والوں کے بابا ابھی تو ہمیں آگئے ہی کا شعور ملنے لگا تھا شاید اسی لئے آپ کے جانے پر تمام دن ٹی وی پر آپ کے جانے کی خبر کے ساتھ یہ شعر بار بار پڑھا جا رہا تھا بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے بہت بہت شکریہ نگاہ آپ کا